الحمد للہ واسع الاطایا وجزیل الہبات ذی الفضل والاحسان والمکرومات جعل فی ایام الحیات مواسم الخیرات وفرصا للتزود من التعات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب العباد و بار البریات تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کے عطیات اور جس کے انعامات بہت وسیع اور بہت بھاری اور عظیم ہیں جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں انسان نیکیوں کا زیادہ زادہ راہ جمع کر سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بندوں کا رب اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے اہلا وسہلا یا رمضان رمضان کو اہلا وسہلا آپ سب کو اہلا وسہلا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس رمضان میں ہر پور عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ہم اس طرح اس رمضان کو گزاریں اللہم وفقنا لما تحب و ترضا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کرے عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں چونکہ ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے رمضان میں افطاری کا خاص احتمام کرتے تھے تو ہم بھی اسی پیٹرن پر بس سوچتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس ایک مہینے سے انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی نیکی کا موقع آتا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد کیا کیا سمرات اور کیا کیا برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں اس سلسلہ میں مسلم احمد یہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے اس ایک مہینے کی ویلیو اور اس کی فضیلت آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو کتنا بڑا انام ملنے والا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ قضاء کے ایک خاندان بلی کے دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے ایمان لائے ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال بعد مزید زندہ رہا اور پھر فوت ہوا یعنی ایک سال کے وقفے کے بعد فوت ہوا شہید نہیں ہوا طلح بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا ایک سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوا ہے ہم تو سوچتے ہیں کہ شہید کا درجہ سب سے افضل ہے اور وہ ہم سے آگے ہوں گے لیکن یہاں جو شخص بعد میں فوت ہوا وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوا تو مجھے اس پر بہت تاجب ہوا صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد یعنی پہلے شخص کے بعد شہید کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی چھ ہزار اور اتنی اتنی زیادہ رکھتیں نہیں پڑی یعنی ایک سال کے رمضان کے روزے اور نمازیں اس شخص کو شہید سے بھی آگے لے گئیں ہم بعض اوقات جب اپنا فرض ادا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فریضہ ہے بس پورا کر لو روزہ رکھنا ہے رکھ لو نماز پڑھنی ہے پڑھ لو بس ایک مشینی انداز میں یہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کرتے ہیں تو خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور پھر نیکیوں سے بھرپور دے اور نیکی کے موسموں اور نیکی کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا کرے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے سلف کہتے ہیں ان لوگوں کو جو پہلے کے نیک لوگ تھے گزشتہ نیک لوگ ابتدائی صدیوں کے کہ وہ چھے ماہ تک یہ دعا کرتے اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے یعنی اتنے حریص ہوتے تھے کہ انہیں رمضان ملے اور پھر وہ رمضان کے بعد پانچ ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کی روز قبول فرمالے کیا ہم نے بھی یہ دعائیں کبھی کی ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اللہم مبلغنا رمضان یہ دعا اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اس کے فائدوں کو جانتے تھے اس کی برکتوں کو سمجھتے تھے اس میں ملنے والے انعامات کو سمجھتے تھے پھر جب رمضان داخل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ وہ انہیں اس میں عمل سالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب رمضان ختم ہوتا تو دعا کرتے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس رمضان میں کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالے کیونکہ جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کرنے کے بعد کسی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ قبول بھی ہو جائے سورة المومنون میں آتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلتن انہم الہ ربهم راجعون اولائک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہی اس کا استقبال کر لینا چاہیے یعنی اس کو ویلکم کرنا چاہیے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے ابو بکر البلخی کہتے ہیں ماہِ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے ماہِ شابان کھیتی کو پانی لگانے کا اور ماہِ رمضان کھیتی کاٹنے کا یعنی رجب سے ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے اور شابان میں تو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے اور پھر رمضان میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہِ رجب کی مثال ہوا کی طرح ہے ماہِ شابان کی بادلوں کی طرح جنہیں پہلے ہوا چلتی پھر بادل آتے ہیں اور ماہِ رمضان کی مثال بارش جیسی ہے اور جس نے ماہِ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی نہ شابان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کیسی کھیتی کاٹنا چاہے گا یعنی پھر وہ رمضان اس طرح نہیں گزار سکے گا جس طرح ایک تیاری کے ساتھ جو شخص رمضان میں داخل ہوتا ہے وہ اس رمضان کے مہینے کو گزارتا ہے ہمیں تیاری کیسے کرنی ہے کس چیز کی تیاری کرنی ہے ہماری تیاری کیا ہوتی ہے گروسریز کر لیں سارے کام نپٹا لیں گھر کو صاف کر لیں لیکن اسلاف گھروں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دلوں کو صاف کرتے تھے وہ رمضان میں اس طرح داخل ہوتے تھے کہ ان کے دل میں کسی کے خلاف بھی کوئی کینہ بغض اور نفرت نہیں ہوتی تھی یہ تھی ان کے رمضان کی تیاری اور یہ سب کچھ کیسے نکلتا ہے دلوں سے اس وقت نکلتا ہے جب دل کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں حصول سواب کے لئے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے گویا رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لئے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے کہ ان روزوں سے ہمارا مقصد کوئی ڈائٹنگ کرنا نہ ہو کوئی صحت اچھی کرنا نہ ہو تو ہو ہی جائے گی وہ تو اس کی بائی پرادکٹ ہے لیکن اصل مقصد کیا ہو کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں اس کا عجر و سواب ملے اگر ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایمان میں سچائی کی ضرورت ہے ایمانی لحاظ سے تیاری کیوں ضروری ہے ایمان کی تجدید کی کیوں ضرورت ہے اس لئے کہ آمال کی قبولیت کی بنیاد ہی ایمان پر ہے جتنا اچھا ایمان ہوگا جتنا مضبوط ایمان ہوگا جتنا پکا ایمان ہوگا اتنا ہی عمل کا عجر و سواب بڑھ جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جزا کو روزے کی جزا کو اور رات کے قیام کو ایمان اور احتساب پر مرتب کیا ہے اور سواب کے حاصل ہونے کی شرط بتائی ہے ومن سام رمضان ایمانم واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جس نے ایمان اور احتساب سواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے وہ گناہ جو بالغ ہونے کی عمر میں کیے وہ گناہ جو بالغت کے بعد کیے جوانی میں کیے اور پھر بڑھاپے تک جو گناہ ہوتے رہے وہ گناہ جو پچھلے سال کیے رمضان کے بعد سے وہ گناہ جو پچھلے مہینے کیے وہ گناہ جو پچھلے ہفتے کیے وہ گناہ جو پچھلے دن کیے وہ سارے کے سارے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے جب رمضان میں داخل ہوں گے اور ایمان کے ساتھ داخل ہوں گے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ داخل ہوں گے کیونکہ کوئی بھی نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں سورة الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعالکم مستخلفین فیہ فاللذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یہ کس سے کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان تو ہے جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایواللذین آمنوا آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ یعنی گویا ایمان والوں کو بھی ایمان لانے کی پھر سے ضرورت ہے پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں سورة الحدید میں بھی یہی کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعالکم مستخلفین فیہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے یعنی پہلے ایمان کی دعوت پھر عمل کی دعوت اور پھر جو ایمان لے آئیں فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ عَجْرٌ قَبِيرٌ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے تو گویا عجر کب ملے گا چاہے خرچ کرنا ہو چاہے روزے رکھنے ہو چاہے قیام اللیل کرنا ہو جب ایمان ہوگا یقین ہوگا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا ہونا اور درست ایمان کا ہونا لازمی شرط ہے عامال کی قبولیت میں کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایمان بھی لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی شکوک و شبہات کا شکار ہوئے رہتے ہیں ان کے دل میں اللہ کے بارے میں شک پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں اور آج کی ہماری نئی جنریشن کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں قرآن کے بارے میں اوورال دین کے بارے میں قرآن کے احکامات کے بارے میں کس قدر شکوک و شبہات ہیں شک ایمان کے منافی ہے ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں کیا میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں مطمئن ہوں خوش ہوں میرا پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ بالکل سچ ہے حقیقت ہے اور میں کسی وسوسے کا شکار نہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضاق کے لیے سارے کام کیے جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر وہی عمل جو چھوٹا سا بھی ہو وہ بہت بڑا درجہ پا جاتا ہے قیامت کے دن جب کفار اور مشرقین کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو قیامت کے میدان میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی کفار کو جہنم میں ڈال دیا گیا باقی کون بچے جو کیا کرتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے ان میں توحید پرست بھی ہوں گے گناہگار لوگ بھی ہوں گے نافرمانیاں کرنے والے بھی ہوں گے اور منافقین بھی ہوں گے کیونکہ منافق بھی عبادت تو کرتے ہیں ان پر پلسرات سے پہلے اندھیرہ ڈال دیا جائے گا سب کے سب پر پچھ ڈار بلیک آؤٹ ہو جائے گا کفار تو جہنم میں چلے گے اب یہ جو باقی بچے ہیں انہوں نے پلسرات کو کروس کرنا ہے ہر طرف اندھیرہ چھا گیا امیجن کریں اگر رات کے وقت پورے ٹورانٹو کی بجلی چلی جائے تو کیسا اندھیرہ ہوگا اب تو ہم فوراً اپنے موبائل کی لائٹ آن کر لیتے ہیں اور روشنیاں کر لیتے ہیں لیکن کسی بھی اندھیرہ وقت کو یاد کیجے آج رات اپنی رضائی میں مو دے کے اندھیرے کو امیجن کیجے اور پھر پلسرات کو یاد کیجے ابن عباس اور ابو امام الباحلی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں پر اندھیرہ چھا جائے گا امام معوردی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد ہوگا پھر انہیں نور دیا جائے گا اندھیرہ انہیں کے بعد نور دیا جائے گا اور وہ اس کی روشنی میں چلیں گے اور یہ نور ہر انسان کو ملے گا جو اس وقت وہاں میدان میں موجود ہوگا امتحان المؤمنین کے بعد چاہے مسلمان ہو چاہے منافق ہو چاہے نیک ہو چاہے گناہگار ہو سب کو نور ملے گا لوگ اپنے نور کے ساتھ ہر ایک ہی اپنی پرسنل لائٹ ہوگی اپنے نور کے ساتھ چلیں گے جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے جن کو وہ کانٹے چاہیں گے پکڑ لیں گے اور پھر یکا یک منافقین کا نور پوری طرح بج جائے گا منافقوں کا نور ہتم ہو جائے گا مومن نجات پا جائیں گے سلیم بن عامر کہتے ہیں ہم ایک جنازے کے ساتھ باب دمشق میں تھے ہمارے ساتھ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بھی تھے جب انہوں نے جنازہ پڑھایا اور دفن کا کام شروع ہوا یعنی میت کو دفن کر رہے تھے تو ابو امامہ باہلی نے فرمایا لوگو تم اس دنیا کی منزل میں آج صبح شام کر رہے ہو یعنی آج دنیا میں تم صبح اور شام کرتے ہو یہاں تم نیکیاں اور بنائیاں کر سکتے ہو اس کے بعد ایک اور منزل کی طرف تم سب کوچھ کرنے والے ہو اور یہ قبر ہے قبر میں روشنی کہاں سے آئے گی کیا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ مرنے والے کے ساتھ ہی روشنی کا انتظام اندر کر دیا جائے not possible ہو ہی نہیں سکتا وہ کہتے ہیں یہی قبر کی جو تنہائی کا اندھیرے کا کیڑوں کا اور تنگی اور تاریکی والا گھر ہے یہی وہ منزل ہے جس میں next land کرنا ہے مگر جس کے لئے اللہ تعالیٰ اسے وسط دے دے جس کو اللہ قبر میں نور دے دے بس اس کا اپنا ہی نور ہوگا باہر سے کوئی نور نہیں آسکتا وہ کہتے ہیں یہاں سے پھر تم قیامت کے مختلف مقامات پر وارد ہوگے اور وہاں تم کسی مقام پر ہوگے کہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک حکم چھا جائے گا یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بہت سے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے چہروں پر اندھیرہ چھا جائے گا پھر تم ایک میدان میں جاؤگے جہاں لوگوں پر سخت اندھیرہ ہوگا وہاں نور تقسیم کیا جائے گا مومن کو نور دیا جائے گا کافر اور منافق بے نور رہ جائے گا اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے یا ان کے عمال جیسے لہایت گہرے سمندر میں اندھیرے ہو جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو اس کے اوپر ایک اور موج ہو اس کے اوپر بادل ہو اندھیروں پر اندھیرے جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے اور جس کے لئے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا اس کے لئے کوئی نور ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس دن کے اندھیرے کے لئے بھی ہے کہ وہاں ایسا اندھیرہ ہوگا کہ کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا اندھیرہ ایسا ہوگا منافقین کا کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا لہٰذا وہ پلکراس نہیں کر سکیں گے وہی نیچے گر جائیں گے تو جس طرح ایک نابینہ شخص آنکھوں والے کی بسارت نہیں لے سکتے مثلا ایک شخص ہے اس کا بھائی نابینہ ہے تو وہ اپنا نور اپنے بھائی کو نہیں دے سکتا تو اسی طرح قیامت کے دن اگر ایک بھائی کے پاس بہت زبردست نور ہے اور دوسرے کے پاس کوئی نور نہیں تو وہ اپنا نور اس کو نہیں دے سکتا ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کو نور نہیں دے سکے گا کوئی اپنے والدین کو نور نہیں دے سکے گا کوئی اپنے عزیز پیارے کو نور نہیں دے سکے گا ہر ایک کا صرف اپنا اپنا نور ہوگا اور یہ نور نور ایمان ہوگا جتنا زیادہ کسی کا اختہ مضبوط اچھا ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا نور ہوگا منافق ایمان والوں سے درخواست کریں گے عرضو کریں گے ان کی منتیں کریں گے انظرونا نقتبس من نورکم ہمیں دیکھو ہمیں بھی تمہارے نور سے کچھ مل جائے تو کیا کہیں گے مومن کہیں گے جاؤ واپس جا کے اپنا جہاں سے آئے ہو وہاں سے نور لے کر آؤ یہاں نور نہیں ملتا وہ نور تو دنیا سے لے کر جانا تھا خیامت کے دن تو کوئی نور نہیں اور پھر مومنوں اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے ایک طرف رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا سلیم بن عامر کہتے ہیں پس منافق نور کی تقسیم کے وقت تک دھوکے میں پڑا رہے گا وہ سمجھے گا شاید میں بھی ایمان لوالوں کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں اس طرح اللہ تعالی مومن اور منافق کے درمیان فرق پیدا کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں منافقین نمازیں بھی پڑھتے تھے روزیں بھی رکھتے تھے صدقات بھی دیتے تھے کچھ جنگوں میں بھی شریک ہو جاتے تھے لیکن ان کے دل شکوک و شبہات کا شکار تھے دلوں میں خالص ایمان نہیں تھا ڈاؤٹس کا شکار تھے آج ہمیں دین کے بارے میں اپنے سارے ڈاؤٹس کو دنیا میں کلیر کرنا ہے ہمیں اپنا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا رکھنا ہے اللہ سے شکویں نہیں کرنے اللہ سے ناراض نہیں ہونا اللہ کے ساتھ بے عدوی نہیں کرنے کیونکہ ہم اس کو اپنا رب مان چکے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی برا خیال دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا آپ نے یہ فرما دیا اور اب ہمیں مشکل پڑ گئی اسی طرح قرآن کی کسی ایک آیت آیت کے ایک حصے ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے اس کو پورے کا پورا ہولسم لینا چاہیے جیسا ہے جیسا فرمایا اس کو قبول کرنا چاہیے یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور اسی طرح آخرت کے بعد مرنے کے بعد قبر کے حساب کتاب اور پھر حشر کے دن کی ساری جو واردات ہیں اور پھر جنت اور دوزخ ان کے بارے میں بھی ہمارے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور پھر الحمدللہ بچپن سے ہمیں ایمان ملا ہم ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے لیکن آج ہمارے بچے ہماری نسلیں جس ماحول میں ہیں وہاں ان کو وہ سارے پریولیجز حاصل نہیں ہوئے جو ہمیں حاصل تھے ہم میں سے جتنی بہنیں بھی یہ لیکچور سن رہی ہیں ان سب کو گھر جا کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک سٹنگ کرنی چاہیے اور ان کے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس درجہ کا ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں آخرت کے بارے میں کوئی شک تو نہیں قرآن کے بارے میں کوئی شک تو نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے بارے میں کوئی شک تو نہیں اگر کہیں بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی تو وہ ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ دل کے اندر شک کا ہونا دل کے اندر بیماری کا ہونا یہ سب ایمان کے منافی ہے اور یہ انسان کو مومن کی حد سے نکال کر نفاق کی طرف لے جاتا ہے منافق قیامت کے دن پلسرات کے قریب پکاریں گے مومنوں کو علم نکم ماکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے ہم تمہارے دوست تھے ہم تمہارے رشتہ دار تھے تمہارے ساتھ مجالس میں حاضر ہوتے تھے ہم مستدوں میں بھی چلے جاتے تھے لیکن مومنوں کا جواب کیا ہوگا وہ کہیں گے بلا ہاں کیوں نہیں ساتھ تھے وَلَا كِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ کیوں نہیں تم رہتے تو ساتھ ہی تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا انتظار میں رہے شک کرتے رہے لمبی تمناوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ہی رکھا تو اللہ تعالی نے یہاں پر منافقین کو پانچ چیزوں سے متصف کیا سب سے پہلے فتن تم انفسکم تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا یعنی ایسے محول میں لے گئے ایسے کاموں میں ایسی دوستیوں میں کہ جس میں تم اچھے بلے ہوتے ہوئے فتنے میں پڑ گئے اور تمہارے دلوں میں ڈاؤٹس پیدا ہو گئے اور تربست تم اور انتظار کرتے رہے اچھا بعد میں توبہ کر لیں گے جو بڑے ہوں گے حج کر لیں گے انتظار کرتے رہے توبہ کو ڈیلے کیا پر تب تم اور تم شک میں پڑے رہے یعنی مرنے کے بعد کوئی جی اٹھنا ہے یا نہیں قبر کا عذاب ہے یا نہیں اور پھر غررت کو ملامانی دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا کس دھوکے میں کہ ابھی تم دنیا کا مالیں اور آخرت اللہ معاف کرنے والا ہے اور آخری چیز چیز چیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے تم اس کی سزا سے بچ جاؤ گے چاہے تمہارے عامال کیسے بھی ہوں تو یاد رکھئے ایمان کے بغیر منافقین کے جو بھی عمل تھے وہ قبول نہیں ہوں گے بلکہ ان کا ٹھکانہ کھا ہوگا آپ سب کو پتا ہے نا کیکہ یہ دھوکے بعض لوگ تھے یہ فراد کر رہے تھے صرف انسانوں کے ساتھ صرف مومنوں کے ساتھ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی کہ ظاہر میں کچھ تھے اندر سے کچھ اور تھے لہٰذا ان کا انجام کفار سے بھی بتر ہوگا تو یاد رکھئے صرف ایمان کا نام لے لینا اور چند کام کر لینا یہ ایماندار ہونے پر دلالت نہیں کرتا لہٰذا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں بس ایک رسم سمجھ کر اور اسی طرح نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں بس ایک روٹین سمجھ کر لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایمان کا تقاضی کیا ہے حقیقت میں وہ اندر سے ایمان سے خالی ہوتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ کنارے پر رہ کے ایمان لاتے ہیں یعنی جیسے ایک صورت الحج میں آتا ہے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے یعنی مال مل جاتا ہے اولاد مل جاتی ہے کوئی دنیا کی نعمتیں اور کامیابیاں ملتی ہیں تو اللہ سے راضی رہتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اپنے چہرے پہ واپس پلٹ جاتا ہے مجھے ایسا دین نہیں چاہیے اس نے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان اٹھایا یہی خلا خسارہ ہے کیا ہم میں ایسے لوگ نہیں جن کو کوئی تکلیف آئے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں وہ دین کے احکامات کوئی چھوڑ دیتے ہیں بعض خواتین پردہ اتار دیتی ہیں بعض لوگ دین کی مجلسوں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں پھر کیا ہوا ہم نے اتنی دعائیں کی تھی لیکن ہماری دعائیں نہیں سنیں گئیں پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں اگر وہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا کوئی مسلمان یہ باتیں نہیں کہہ سکتا اور اگر کوئی ایسے کہتا تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہتا وہ نفاق کا شکار ہو جاتا ہے یعنی خیر پر تو مطمئن ہوتے ہیں لیکن اللہ پر یقین نہیں رکھتے خیر مل جائے تو سب ٹھیک ہے لیکن یاد رکھئے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائیں نہیں جائیں گے آزمائش تو سب کی ہوگی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمائیا تھا جو ان سے پہلے تھے پس اللہ ضرور جانچ لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا اور وہ ضرور معلوم کر لے گا جھوٹوں کو بھی تو اللہ نے پرکھنا ہے امتحان ہونے ہیں اس کے لئے تیار رہیے جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے اسی لئے اللہ اخبال نے کہا تھا جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں اس میں انسان کو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں لہٰذا مومن اور منافق میں ظاہری عامال کا فرق نہیں ہوتا بلکہ باطنی عامال کا فرق ہے اس لئے ہم سب کو رمضان سے پہلے اپنے باطن کا جائزہ لینا ہے اپنے اندر کا جائزہ لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خسلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز ادا کرے اور حج اور عمرہ کرے اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں وہ کہے بھی کہ میں مسلمان ہوں اور سارے کام کر رہا ہے لیکن جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں دنیا کے کسی بھی خطہ میں رہتے ہیں اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنے عوال میں ان سب چیزوں کا شکار ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے نکالے اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے تو بات یہ ہے کہ ظاہراً ایمان والے عمل کرنا لیکن ایمان کا مضبوط نہ ہونا یہ ہم سب کے لیے ایک آزمائش ہے اور ہم سب کو اللہ سبحانو تعالی کی عبادت پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے آپ دیکھیں کہ جب ہم عبادت کر بھی رہ ہوتا ہے نا تم کہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوئی ہے کہ نہیں پتہ نہیں کوئی ثباب ملے گا یا نہیں یعنی اللہ سبحانو تعالی کے بارے میں اچھا گمان بھی نہیں رکھتے تو ہمیں یقین کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے اچھے سے اچھا عمل کروں گی اور اللہ تعالی پر پورا یقین رکھوں گی کہ اللہ تعالی اس کی جزا مجھے دے گا تو مقبول روزے کی صفت کیا ہے یعنی قابل قبول روزہ کون سا ہے جس میں دو شرائط پائی جائیں ایمان اور ثباب کی نیت اور یہ سب نفاق کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوتی ہے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے تو نسبت اس کے جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے تو جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے تو رب کا بھی معاملہ اس کے ساتھ بڑا خاص ہوتا ہے تو ہمیں رمضان کا استقبال کس سے کرنا ہے ایمان کی سچائی کے ساتھ خالص ایمان کے ساتھ ایمان کی تجدید کے ساتھ اور ایمان کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے نا زبان تو اقرار کرتی ہے عمل اس کی تصدیق کرتا ہے لیکن جو دل کی اندر ہے اپنے دل کو ٹھٹولتے رہے جو ہی رمضان کا خیال ہے روزہ کا خیال ہے نماز کا خیال ہے اندر کو دیکھیں کیونکہ منافقین نماز کی طرف جاتے ہیں کیسے سستی سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں مصیبت سمجھ کے ہمیں نیکی کرنی ہے خوشی سے روزہ مصیبت سمجھ کے نہیں رکھنا خوشی سے رکھنا ہے کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لئے قربانی اور اس کی پسندیدہ چیز اس کا پسندیدہ کام خوشی سے انسان کرتا ہے ماں کتنی بھی تھکی بھی ہو گہری نیند سو رہی ہو جب بچہ روتا ہے تو کیا کرتی بے چین اٹھتی ایک دم اٹھ جاتی ہے اللہ کی محبت اگر دل میں ہے تو پھر روزہ مشکل نہیں لگے گا پھر رات کا قیام مشکل نہیں لگے گا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل نہیں لگے گا لہذا رمضان کی تیاری رمضان کا استقبال ایمان کے ساتھ اور سچائی ہی مومن اور منافق میں فرق کرتی ہے کیونکہ بغیر ایمان کے انسان کو خواہشات ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں صرف سوچنا ہی کافی نہیں صرف آرزویں اور تمناوں کا ہونا کافی نہیں لہذا ہمیں پورے یقین کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا ہے اور پھر رمضان میں جو بھی آپ عمل کریں گی روزی کی حالت میں کیونکہ خیر کے بہت سے دروازے ہیں جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل نیکی اور ثواب کے بلند درجہ پر ہوگا مثلا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں لیکن موقع کچھ ایسا ہے کہ علم کی مجالس میں حاضر نہیں ہو سکتے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پر خیر کا دروازہ ہی بند ہو گیا اب آپ کچھ اور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے علم کے ذریعے خیر کے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کو اور دروازہ کھول دے گا انسانوں کی خدمت بھی گھر میں رہنے والے بزرگوں کی خدمت بھی بچوں کو پالنا بھی یہ بھی خیر کے دروازے ہیں بیواؤں اور مسکینوں کے لئے دوڑ دھوپ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے والا مجاہد بیواؤں اور مسکینوں کے لئے دوڑ دھوپ کرنا اور بعض لوگوں کے لئے اللہ کی طرف جانے کا یہ راستہ ہوتا ہے تو چاہے آپ علم دینے والے ہو چاہے آپ مال خرچ کرنے والے ہو چاہے آپ کسی کی جسمانی خدمت کرنے والے ہو یعنی گھر میں آپ کھانا پکا رہے ہیں آپ سہری پکا رہے ہیں مثلا سہری بنا رہے ہیں صبح اٹھ کر سارے گھر والے ابھی سو رہے ہیں اور آپ ان سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ کے تیاری کریں اس وقت اپنے دل کی کیفیت کو ٹٹولتے رہیں اگر دل میں ایمان مضبوط ہوگا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی کیسے وہ کام کریں گے خوشی خوشی تو آپ سب نے خوشی خوشی سہری بنانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا میں گھر کے جتنے بھی افراد کو روزہ رکھواری ہوں سب کے روزوں کا سواب مجھے بھی ملے گا کیونکہ جو کسی کے روزہ رکھواتا ہے اور پھر روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اس دن کے اس روزہ رکھنے والے کے روزے کے برابر عجر مل جاتا ہے کیونکہ یہ معمولی نیکی ہے تو یہ ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی کوئی بھی کام پھر اسی طرح کوئی بھی اور عمل جو آپ دن میں کرتے ہیں مثلا جاب کرنا آپ کی مجبوری ہے آپ کو جاب پہ جانا ہے اب آپ سوچتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں روزہ رکھ کے گھر میں سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور مجھے صبح صبح جاب پہ نکلنا پڑ رہا ہے میری تو رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تو آپ اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں میں کیوں آگئی یہاں میری لئے یہ مسئیبت کیوں ہے وغیرہ وغیرہ ان سوچوں کے ساتھ کیا آپ کا روزہ بہت خوبصورت روزہ ہوگا نہیں کیسے سوچنا ہے آپ نے اپنے اندر کو ٹٹول کے کیا سوچنا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا مجھے ایسا علم دیا مجھے ایسی سکلز دی کہ جس کی وجہ سے میں اس کام کے قابل ہوئی جس کی وجہ سے میں اپنی مرضی سے صدقات کر سکتی ہوں اپنی مرضی سے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکتی جس کے ذریعے میں اپنے رشتہ داروں کی بدد کر سکتی جس کے لئے میں اپنی مرضی سے دین کے راستے میں بے پناہ خرچ کر سکتی ہوں اگر میرے پاس یہ سکل نہ ہوتی یہ جاب نہ ہوتی یہ مال نہ ہوتا تو پھر میں کیا کرتی پھر تو میں صدقہ کرنے کے لیے بھی کسی اور کی محتاج ہوتی کہ کوئی مجھے دیتا تو پھر میں آگے دے سکتی تو اللہ نے مجھے چنا ہے ایکسٹر ایفورٹ ایکسٹر ریوارڈ اگر لوگ آرام کر رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں وہ خوش قسمت نہیں آپ خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی ہمت دی اتنی طاقت دی اور اتنا شوق دیا کہ آپ اس کام کو کر سکیں تو جو بھی عمل کرنا ہے چاہے وہ دنیا کا ہی کام کیوں نہیں اس کو سچا ہو کے کرنا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنا ہے احتساب کا مطلب ثواب کی نیت سے کرنا ہے کہ اللہ میری اس کام میں بھی عجر ڈال دے اور پھر یاد رکھئے کہ خیر کے تو بہت سے کام ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے عامال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں اب رمضان میں وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ کے ہوں رمضان صرف آرام کرنے کے لیے نہیں آیا کیونکہ روزے کی حالت میں نیند بڑی اچھی آتی سٹمک کو ڈائجیشن نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی تو آپ کے انرجی اس میں نہیں لگ رہی ہوتی تو آپ کو سکون کی نیند آتی گہری نیند آتی اور سونے کو دل بھی بہت چاہتا ہے لیکن پھر آپ اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں اور آپ اٹھ جاتے ہیں جو بھی کام آپ کا ہے جو بھی خیر آپ نے کرنی ہے اور پسندیدہ کام کیا ہے ویسے تو خرب حال میں کرنے چاہیے لیکن یہ رمضان کیلئے بتا رہی ہوں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے چھڑا پن موڈ آف بھوک لگی ہے موڈ خراب ہوا ہے کیا سوچنا ہے اس وقت کیا کرنا ہے ایک دم اپنے آپ کو تبدیل کر نہیں اس وقت میرا کسی کو خوش کر دینا سمائل سے ہی خوش کر دینا یہ کیا ہے میرے لئے عجر کا باعث ہے اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا سر میں تو روزے کی وجہ سے آپ کے بھی درد ہو رہی ہے لیکن آپ کے عظمین نے کہا میرے سر میں درد ہو رہی ہے آپ اپنی درد بھول کر کیا کرتے ہیں ان کے سر کو دبا دیتے ہیں اور یہ نہیں کہتے ہیں اچھا میرے سر میں بھی درد ہو جی میں کیا کروں ایسے نہیں کہنا اچھا کوئی بات نہیں آپ کو کیا چاہیے اور پھر کرزہ ادا کر دینا آپ کے عظیر کئی ایسے سٹوڈنٹس ہوں گے کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کرزوں کے بوش تلے دبے ہوں گے بیک ہوم آپ کے رشتہ داروں میں سے اور اسے کھانا کھلانا رمضان ایک اچھا موقع ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر روز افطار کے وقت تک بہت بڑا ڈینر تیار کریں کیونکہ اس کی وجہ سے پھر تھکاوٹ زیادہ ہوگی ترابی میں آپ کا خوش ہو چلا جائے گا جو کام اتدال کے ساتھ ہو اور اس میں آپ کی عبادت متاثر نہ ہو بس اتنا کریں کیونکہ ہر ایک کی حمد فرق ہے میں سب کو کوئی ایک ٹپ نہیں بتا سکتی کہ سب یہی کام شروع کر دیں آپ اگر پکا کے نہیں دے سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں راشن دے سکتے ہیں اگر آپ بہت کچھ نہیں دے سکتے تھوڑا بہت آپ کنٹریبیٹ کر سکتے ہیں لیکن رمضان میں ٹوڈو لسٹ میں کھانا کھلانا لازم کر لیں پھر آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں ایک ماہ کے اتقاف سے زیادہ محبوب ہے آپ کا دل تھا اتقاف کرنے کو لیکن گھر میں ہو گئے بچے بیمار یا شوہر بیمار ہو گئے یا کوئی بزرگ والدین گھر میں رہتے ہیں وہ بیمار ہو گئے اب ان کو لک آفٹر کرنا ہے اور آپ پاؤں پٹک رہے ہیں میں نے سوچا تھا اتقاف کروں گی کوئی دس دن تو دل کھول کے عبادت کروں گی لیکن یہ کیا مسئیبت آگئی نہیں اتقاف کا عجر تو نیت کی وجہ سے مل جائے گا آپ کو اور خدمت کا علاق عجر مل جائے گا اور اس تکلیف اٹھانے کا اور پھر روزے کا اور وہ باقی عبادات کا ساتھ ساتھ پھر آپ نے فرمایا جس نے اپنے غزب کو روک لیا روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے غصہ آتا ہے جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پھی گیا اللہ تعالیٰ روزے قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے مثلا آپ کی دوست بیمار ہو گئی اس کو ہسپٹل جانا ہے آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں اب آپ سوچتے ہیں کہ اتنے گھنٹے ہسپٹل میں لگ جائیں گے میں نے تو سوچا تھا کہ رمضان میں دورہ قرآن پورا اٹینڈ کروں گی آج کا تو میرا سفارہ ہی چلا گیا اور آپ جا بھی رہے ہیں اور دل دل میں غصہ کھا رہے ہیں کہ میں ہی رہ گئی تھی اس کام کے لیے جی اللہ نے آپ کو چنے آپ رہ نہیں گئی تھی آپ اللہ کی نظر میں تھی اللہ نے آپ کے حصے میں یہ کام ڈالا ہے یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم رمضان میں صرف عبادت پر فوکس ہو جاتے ہیں ضرور کریں عبادت جن کو اللہ موقع دے فس پراریٹی ہماری عبادت ہی ہونی چاہیے سوم ان قیام دو کام اہم ترین ہیں یعنی دن کو روزہ من سام رمضان ایمانا و احتسابا اور رات کو قیام من قام رمضان ایمانا و احتسابا یہ دو کام لازم ہیں لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان دو کاموں میں آپ بیمار ہو گئے مثلا آپ نے پوری تیاری کر لی روزے رکھنے کی لیکن اچانک کوئی ایسی بیماری آگئی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ آپ کی جان کو خطر ہے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا لیکن آپ دیکھیں کہ اسپطال بھرے ہوئے ہیں رمضان میں بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسی بیماری میں آ جاتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے اگر روزہ رکھنے کا موقع چلا گیا کوئی بات نہیں آپ کی نیت دیکھی جائے گی آپ کا دل دیکھا جائے گا آپ کا ایمان دیکھا جائے گا آپ کا شوق دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا سوچا تھا اور اس کے مطابق آپ کو عجر ملے گا وہ بیماری بھی گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بن جائے گی اور پھر وہ جو کام آپ نے نیکی کا کرنا تھا اس کا عجر بھی آپ کو نیت کی وجہ سے مل جائے گا اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عبادت سے بچنے کے لیے کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لیں اچھا کسی کو کوئی ہیلپ چاہیی تو مجھے بتا دے چلو ترابی پڑھنے کی بجائے میں کئی اور جا کے تھوڑی گف شب بھی لگا لوں گی ترابی میں تو پھر چھپ کر کے سننا پڑتا ہے نہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے نا پھر وہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے دل کے اندر کیا اللہ جانتا ہے یعنی کسی نے کوئی کام کہہ دیا کام پڑ گیا ترابی لیٹ ہو گئی آپ کو تاجد کے وقت اپنی پوری کرنی پڑی لیکن آپ کے دل میں ایک تکلیف ہوئی اوہ میری ترابی رہے لیکن چلو یا اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا میں یہ بھی کر لیتی ہوں تو دگنا عجر ہو گیا پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام مثلا آپ یہاں پر آتے ہیں دورہ قرآن کے وقت آپ کرسیاں لگانی ہیں آپ کہاں روزہ رکھ کے ہم کرسیاں لگائیں نہیں اتنی مشکل جی ہاں مشکل تو ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے آپ کی لگائی ہی کرسی پر جو بیٹھ کے جتنی دیر قرآن سنے گا انشاءاللہ اس کا سارا عجر آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے اس کو ایک فسیلیٹی فراہم کی تو نیکی کے کام کرنا سچے لوگوں کی علامت ہوتی ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ سورة البخرہ میں فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے موں مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو یعنی صرف عبادت کرنا ہی نیکی نہیں لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے آگے نہ پہلی شرط ایمان کی اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں یہ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے اور نماز خائم کریں اور زکاة دیں رمضان میں اول وقت نمازیں پڑھنے کی عادت ڈال لیں فرض کے علاوہ سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں اور زکاة کے علاوہ صدقات بھی کرنے ہیں اور جو اپنا اہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ اہد کریں اور خصوصا جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یعنی روزہ رکھ کے بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں نماز پڑھنے ہیں قیام کھڑا ہو کر کرنا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی کوشش کر کے کر رہے ہیں سجدے میں جانا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی آپ لمبے سجدے کر رہے ہیں فرمایا اولائک اللذین صدقو وہ اولائے کا ہم المتقون یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا یہی سچے ایمان والے ہیں اور یہی اصل میں متقی ہیں یہی تقوی والے ہیں تو ایمان جو ہے یہ دراصل تصدیق کا نام ہے کہ جس چیز کو آپ مانتے ہیں پھر وہ کر کے بھی دکھائیں اور پھر آپ دیکھئے کہ مومن بہتا ہے جو غیبی امور کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن و سنت میں جو کچھ بھی آیا ہے اس پر پورا یقین رکھتا ہے منافق کے پاس بھی حق آتا ہے لیکن وہ اس کی پروان نہیں کرتا وہ روشنی پاتا ہے لیکن پھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے منافق نور کا محتاج ہوتا ہے جب نور مل جاتا ہے تو پھر دوبارہ واپس اندھیروں میں جانا ہی پسند کرتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو جگانا بھی ہے بڑھانا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے یہ کہ ایمان کوئی جامد چیز نہیں جمی ہوئی چیز نہیں کہ ایک جگہ پتھر رکھ دیا تو رکھا گیا یہ اوپر نیچے ہوتا ہے نیکی کرنے سے ایمان اوپر جاتا ہے اس کا گراف اوپر چلا جاتا ہے اور گناہ کرنے سے نیچے آ جاتا ہے لہذا روزہ کے کیا نہیں کرنا مَن لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورُ وَلَعْمَلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدَا تَعَمَهُ وَشَرَابَهُ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولا نہ چھوڑے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینہ چھوڑ دے روزہ صرف کھانا پینہ چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ جھوٹ بدہدی خیانت بدخلاقی ان سب چیزوں کو چھوڑنا بھی ہے تو جتنا زیادہ انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور جتنا زیادہ انسان دنیا میں کھو جاتا ہے اتنا ہی اس کا نور بشتا چلا جاتا ہے کیونکہ ہم سب کی ایک مجبوری ہے ہم رہتے دنیا میں ہیں ہم سارا دن وسید میں نہیں رہ سکتے ہم سارا دن علم کی مجالس میں نہیں رہ سکتے لیکن جب ہم گھر میں ہوتے ہیں جب ہم ضروری شاپنگ کے لیے بھی جاتے ہیں جب ہم اپنی جاب پلیس پر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہم دنیا میں ہوتے ہیں اور جتنا جتنا دنیا میں زیادہ انوال ہوتے ہیں اتنا اتنا وہ نور کام ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا اس بیٹری کو ری چارچ کریں آپ موبائل کی بیٹری روز چارچ کرتے ہیں اور اگر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے ڈیڈ ایسے ہی اگر ہم علم کے ساتھ علم کی مجلسوں کے ساتھ مساجد کے ساتھ تعلق کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے اوپر نہیں لے جاتے تو واپس وہ ریڈ لائن پہ آ جاتا ہے لہٰذا بھرپور کوشش کرنی ہے عبادت کی بھی اور اس کے ساتھ علم کی مجالس قرآن کی مجالس کی پابندی کی بھی کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے اس لئے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو اولٹ پولٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ تو حقیقی مومن وہ ہے جو غیب پر ایسے ایمان لائے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ابھی جو میں نے قیامت کے دن کا منظر آپ کے سامنے رکھا تو کیا ہے اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے ہم وہاں کھڑے ہیں اور اس وقت ہمیں نور چاہیے اور وہ نور ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے لئے تیار کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ایمان بڑھتا ہے احسان کے ساتھ اور احسان کیا ہوتا ہے انتابد اللہ کا انہ کا تراہو اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے پرشتوں کے بارے میں سن کر